السلام علیکم دوستو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سریز کا آغاز ہو چکا ہے جس میں پہلا اوڈی آئی میچ آج کھیلا گیا کیا رہی آج کے میچ کی پوزیشن مکمل تفصیل سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اگاہ کریں گے اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں جیو ابھی ورز آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ پاکستان اور سری لنکا کے ماں بائن اوڈی آئی سریز کا آغاز ہو چکا ہے جس میں پانچ ونڈے میچ کھیلے جانے ہیں جس کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سریز بھی کھیلے جانے ہیں اور پہلا اوڈی آئی میچ کل کھیلا گیا پہلے میچ میں پاکستانی کفتان بابا رازم نے ٹوٹ جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جس میں سری لنکا کی ٹیم نے ایک شاندار آغاز کرتے ہوئے پاکستان کے سامنے 295 رنز کا حدف رکھا پاکستانی بولرز میں نسیم شاہ نے تین وکٹیں حاصل کی جبکہ محمد حسلین، شاداب خان اور محمد نواد نے دو دو کھلاڑیوں کو اپنا شکار بنایا مقررہ آور میں سری لنکا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 294 رنز بنائے جس میں پاکستان نے شاندار آغاز کرتے ہوئے پہلی ویکٹ کے لیے چھاسی رنز کی پارٹنرشپ کی جس کے بعد فخر زمان پچپار رنز کی ایک شاندار اننگز کھیل کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد کریز پارائے کپتان بابا رازم اور محمد حارس نے بابا رازم کے ساتھ مل کر پاکستان ٹیم کو ایک مضبوط پوزیشن میں پہنچایا جس میں بابا رازم نے نائنٹی فائیو رنز ناٹ اوڈ بنائے اور محمد حارس نے ایٹی فائی رنز کی ایک شاندار اننگز کھیلی محمد حارس کی اس شاندار اننگز میں چار چکے جبکہ چھے چوکے شامل تھے اور محمد حارس نے ایٹی فائی رنز صرف پیچپن گینو پر ہی بنائے جس کے بعد پاکستان نے سری لنکا کا یہ 295 رنز کا حدف بہ آسانی 45 آور میں کمپلیٹ کر لیا تینکس فار واشنگ اللہ حافظ